اللہ تبا تباہی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی جو خود کہتے ہیں کہ میں نے کئی سالوں میں صرف آشورہ کے دن پڑھائی کو محتل کیا ہے کوئی میری چھپٹی نہیں ہے ان چند سالوں میں نجف کے حوضے کے اندر اپنے روزے کی افطار آپ جانتے ہیں کیسے کرتے تھے وہ روزہ انسان کیسے کھولتا ہے پانی پی لے کچھ کھا لے نمک کھا لے سب سے ولایت کہا میں حضرت معصومہ کی ذری کو بوسہ دے کر افطار کرنا چاہتا ہوں ولایت ہے تبی تو تفسیر المیزان جیسی تفسیر وہی نہیں ہے بیس سال اور لگیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کیسے حکمت پھٹنا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علی سے جھوڑا ہوا ہے ولایت سے جھوڑا خب میں اور آپ جھوڑ دیں میں اور آپ بھی تو اپنی زندگی میں مولا کو شامل کریں مولا ہماری زندگی میں ہو ان کا گھر کیسے تھا یہ اپنے گھر میں کیسے تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تھے ہم اپنی زندگیوں کو ایسے کریں ولایت کا تخاظہ یہی ہے کہ ہماری خوشیاں بھی ویسے ہوں جیسے یہ چاہتے ہیں ہمارے غم بھی ویسے ہوں بچوں کے ساتھ کیسے ہیں یہ کس طرح بچوں کو پھکارتے ہیں یہاں کرتہ ہے انہی اے آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اپنے بچوں کو پھکار رہے ہیں یہ ہمسائیوں کے ساتھ کیسے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام ارشاد فرمانے اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی ماں کو رات کی تاریخی میں اپنے لئے دعا مانگتے نہیں دیکھا ہمسائیوں کے لئے دعا مانگ رہی ہیں میں نے کبھی مانگی ولایت یہ اثر چھوڑتی ہے ولایت وجود کو تبدیل کرتی ہے ولایت اس لئے نہیں ہے کہ آپ سنے اور محضوظ ہوں اور چل نا اصل ولایت ایسی ہو کہ انسان وجد میں رہے ہر وقت چاہے لوگوں کے درمیان ہو چاہے خلوت کے اندر ہو عالم کی مستی میں مست رہنا چاوے یہی تو ان کو دیکھیں نا آپ اصحاب کیسے تھے اصحاب کیسے کیسے غلام امام جعفر شادق علیہ السلام غلام ہے گھوڑوں کو رکھتا ہے خوراسان سے کچھ لوگ آئے کوئی بہت بڑا آدمی آیا سروت مند اس غلام سے کہا کہ میں تمہیں اپنی جاہوں زمین گھر سب کچھ تمہیں دیتا ہوں یہ نوکری مجھے دے دو کیا نوکری ہے گھوڑوں کو پکڑنے والی اللہ وہ باب عصیرت ہے نا اسے بتایا کہ اس نوکری قیمت کیا ہے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے اب غلام نے سوچا کہ بات تو اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے چلو میں مولا سے پوچھتا ہوں مولا کے پاس گیا مولا ایسا 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 ہے مولا کہا ہاں تمہاری مرضی ہے تمہاری مرضی ہے جانے لگا مولا نے کہا ایک بات سنو دنیا کی ساری دولتیں جمع ہو جائیں تو ہمارے نوکری سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے اور جو جتنا ہمارے ساتھ دنیا میں رہے گا اتنا ہی آخرت میں رہے گا اب تمہاری مرضی ہے جانا چاہتے ہو تو یہ سن کر گیا کہا نہیں میں یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا بڑے بڑے لوگ آئے صرف جوتیاں اٹھانی بس امام کی کیوں آج امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر صرف جوتیاں اٹھانے کے لیے وہ جو ظاہر آتا ہے اس کی جوتیاں اٹھا کے رکھتے ہیں اور ٹوکن دیتے ہیں اس جوتیاں اٹھانے کے لیے کئی سال تک لسٹ میں جگہ نہیں ہے اور بڑے بڑے لوگ کیوں کیونکہ جانتے ہیں ان جوتیاں اٹھانے کے قیمت کیا ہے